اچھا کچھ فروٹس کو ہم جوس کے طور پر بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور عمومی طور پر ہم نے گھروں میں دیکھا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا بچیاں یا ہم عام طور پر میں خود بھی اگر بعض اکاتھ انار کھاؤں تو میں اس کو چبا کے جوس کا جو اس کا پیچھے وہ جو آپ سمجھ لیجیے کہ رس ہم لوگ چوس لیتے ہیں جو باقی کی چیزیں ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ کرنا بھی ٹھیک ہے یا غلط ہے جوس ہمیں حل فروٹ لیا جائے وہ زیادہ افیکٹیو ہے اور جو اس کے اندے سیڈ ہے اس کو بھی چیو کر کے کھانا چاہیے وہ فائبر ہے اس کے علاوہ جو فروٹ کا جوس ہے فریش فروٹ بہت افیکٹیو ہے بہت یہ ان کو لینا چاہیے جن کے یاد تو ٹیت کا پرابلم ہے لائک اول ایج ہے اور چیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو ان کو جوس نکال کے دیا جا سکتا ہے ڈنگی کا اگر کوئی پیشن ہے تو ان کو جوس زیادہ دینے چاہیے تاکہ پریٹلیٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکے تو ان کے لیے جوس بہت اچھا ہے بہت جو ایک ینگ ایڈلٹ پرسن ہے جو جیو کر سکتا ہے خاصت ہے وہ فریش فروٹ کھائے اس میں زیادہ اگزائیت ہے اگر کوئی ابیس پرسن ہے تو اس کو ہول فروٹ ہی کھانا چاہیے وہ جوسز نہیں لے گا آج کل ڈنگی بھی خاصا سر اٹھا رہا ہے تو ڈنگی میں آپ نے انار کا تو ذکر کر دیا انار تو اس کے ساتھ ساتھ پیرلل کون سا فروٹ کھانا چاہیے پپایا بہت اچھا ہے ڈنگی فیور میں پپایا اور پپایا لیوز جو ہوتے ہیں پپایا لیوز کا ایکسٹریکٹ اس کے لیوز کا جوس نکال کے ون ٹی سپون کسی بھی فریش جوس میں ایڈ کر کے دیا جائے تو پریٹلیٹس بہت سپیڈلی وہ اپراتے ہیں ہم عام طور پر جو جوس کی صورت میں ہم اس میں کچھ سے ساتھ پھل جو ہے یوں کہہ لیجئے قوانٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے ہم عام طور پر اگر ایک انار میری جو کپیسٹی ہے میں ایک انار کھا سکتا ہوں جو جوس ہوتا ہے جوس میں اٹلیس دو ایک گلاس میں دو انار جو ہوتے ہیں اس کا رس نکالا جاتا ہے تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے جوس بہتر ہے یا آپ کہیں گے کہ ہول فروٹ کو زیادہ ترچیب ہے اس کا نقصان کیا ہے اگر ہم جوس کی صورت میں لیتے ہیں فروٹ کو نقصان کوئی بھی نہیں ہے نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہے ہول فروٹ کا ہول فروٹ کا فائدہ ہے جیسا کہ سردیوں میں مسمی آتا ہے مالٹا آتا ہے تو کنو کا جو ایک گلاس ہے اس میں کم از کم پانچ سے چھے کنو کا رس نکالا جاتا ہے اگر ہم وہ پیئیں تو اس کی کیا فادیت ہے اگر ہم ویسے کنو کھاتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ دو سے تین کنو کھا لیتے ہیں تو یہ جو فرق ہے یہ مجھے نہیں سمجھا رہا اس کو آپ کیسے ختم کرتی ہیں اور اس کو کیسے لکھتی ہیں بہت زیادہ فرق نہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا اگر آپ کھا سکتے ہیں تو آپ فروٹ کھائیں جوز پینا چاہتے ہیں جوز پیئیں کیونکہ باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہے جوز فارم میں وائٹمین سی ہی آپ کے اندر جا رہے ہیں ہول فروٹ فارم میں بھی اور آپ کی جوز فارم میں بھی لیکن ہول فروٹ کی فارم میں لیں گے تو وہ زیادہ فائیبر ہوگا اور اگر آپ جوز کی فارم میں لیتے ہیں تو وہ فائیبر تھوڑا اس میں کم ہو جاتا ہے اور جیسے آپ نے بھی جوز کی اگر بات کیا تو میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ایپل اب کسی کو جیسے ڈائریا ہے لوس موشن ہے تو اس میں جو ایپل ہے ایپل کا جو جو جوز ہے وہ اسے لائک چھان کے اس کے جو پیلز ہوتا ہے اچھا جو پیلز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پر اوپر چھان لیا جائے تو وہ ایک لو فائیبر جوز ریڈی ہو جاتا ہے جو کہ ڈائریا پیشن کے لیے بہت اچھا ہے اچھا آخر میں کینڈ فروٹس جو ہیں اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں آپ کینڈ فروٹس جیسا کہ ہم آج کل اکسر دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ جو اس کے پکلز ہیں یا اس کے وہ کٹے ہوئے فروٹس ہمیں ڈبوں میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا آفادیت رکھتے ہیں آخر میں وہ بھی ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کینڈ فروٹس مطلے آپ نے اگر کوئی چیز فریش فروٹس اور فریش فریجز کا ہی انٹیک کریں کینڈ، آرٹی فیشل فلیور جیوسز فروزن ان سب کا انٹیک نہیں کریں بہت شکریہ جی ڈاکٹر نیدہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آج انہوں نے ہمیں پومی گرینیٹ کے متعلق بڑی اہم جو ہے انفرمیشن دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اگر آپ کو موڈ سونگز ہوتے ہیں تو آپ اپنے فریجز میں انار ضرور رکھئے اس کے ساتھ ساتھ جیسے سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کے فروٹس پہ بھی ہم کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آپ تک انفرمیشن ڈسیمنیٹ کریں گے اپنے مزبان ارسالان عظم کو جلد دیجی ہاں داری اللہ